تو لاسٹ والے اپیسوڈ میں تم لوگوں نے دیکھا کہ فرینکلن شنچین پینچین اور چاپ کی وجہ سے ٹائلٹ مانسٹر جا چکا ہے لاؤس سینٹوس کے اندر اور وہ مچا رہا ہے بھائی فل آن تباہی اور اس کو روکنے کے لیے فرینکلن پلان مناتا ہے کہ کیوں نہ وہ اس سے پیار سے بات کرے پیار سے سمجھا ہے تو کیا پتہ ٹائلٹ مانسٹر مان جائے اس لئے فرینکلن اسے سمجھانے کے لیے جاتا ہے لیکن ٹائلٹ مانسٹر اس پر ہی اٹیک کر دیتا ہے پھر شنچین جاتا ہے اور ان لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید ٹائلٹ مانسٹر مان گیا ہے لیکن ٹائلٹ مانسٹر تو انہی کے پاس آ کر تباہی مچا دیتا ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ ابھی کافی زیادہ ڈر چکے ہوتے ہیں اور یہ ڈر کر ابھی جاتے ہیں سیدھے ایونجرز کے گھر ہیلپ مانگنے کے لیے تو ابھی دیکھتے ہیں کیا ان کی ایونجرز ہیلپ کر پائیں گے یا پھر نہیں اور کس طریقے سے یہ لوگ ٹائلٹ مانسٹر کو ہرائیں گے دیکھتے ہیں اس والی ویڈیو میں تو لازٹ ٹائم گائز ہم لوگ آ گئے تھے یار ایونجرز کے گھر چلتے ہیں فٹا فٹ سے ابھی ارے چلو چلو یار پہلے تم چلو آ جاؤ بھائی تم لوگ بھی آ جاؤ بھائی اوکے کافی ساری گاڑیاں تو ہیں یہاں پہ لگتا ہے ایونجرز گھر پہ یہ ہے اوکے چلو بڑیہ طریقے سے بات ہو جائے گی لیٹس کو گائز چلتے ہیں ویسے تم لوگ کو پتہ ہی ہوگا یار یہ جو گھر ہے ایونجرز کا یہ میں نے ان کو بنا کر دیا تھا اور ایک سیکنڈ یہ لوگ آ کیوں نہیں رہے ہیں اے ہیلو کیوں نہیں آ رہے بھے تم لوگ اور ٹائلٹ مانسٹر کو ہرانا نہیں ہے کیا اے ٹائلٹ مانسٹر سے میں اتنے فٹکے کھا چکا ہو یار اب تو ٹائلٹ مانسٹر کے بارے میں بات کرنے میں بھی ڈر لگ رہا ہے اوہ اوہ اب تو ڈرنے لگ گیا تو پہلے میں ٹائلٹ مانسٹر کے بارے میں بتا رہا تھا جب تم لوگ نے اسے دیکھا نہیں تھا تب تک تو تم لوگ میرا مزاک اڑا رہے تھے کہہ رہے تھا کہ ٹائلٹ مانسٹر جیسا کچھ ہے ہی نہیں پہلے ہماری آنکھوں کے سامنے لاؤ تب ہم لوگ وشواس کریں گے اب تو آنکھوں کے سامنے لے بھی آیا اور وہ تو اب تباہی بھی مچا رہا ہے اب کیا ہوگے اب حالت خراب ہونے لگ گئے اس سے ارے بہت ہی زیادہ حالت خراب ہو رہی ہے یار تو ٹائلٹ مانسٹر کیوں لے رہے ہو یار جیسے ٹائلٹ مانسٹر تباہی مچا رہا ہے جیسے ٹائلٹ مانسٹر خطرناک ہے ایک ایوینجر کافی ہے ٹائلٹ مانسٹر کو ہرانے کے لیے سمجھ میں آرہی ہے بات بھائی صاحب کلو ہے تیر کو لگ رہا ہے کہ کوئی ٹائلٹ مانسٹر کو ہرا پائے گا اس کی پاور دیکھی بے اگر مان لے حلق مکہ مارنے جائے گا تو ٹائلٹ مانسٹر اسے کھا جائے گا جمین کے اندر پھیل کے بات تو صحیح ہے سچ میں بہت بہت فول ہے لیکن مکہ مارنے کو جائے گا ہلک مان لے چل ہلک آرہی ہے آرن مین آرن مین کے پاس اڑھنے والی پاور ہے اب تُنے پولیس والے ہیلیکوپٹر کا حال نہیں دیکھا تھا پچھلی بار وہ اڑتے ہوئے ہیلیکوپٹر تک کو کھا گیا آرن مین کیا چیز ہے بات تو یہ بھی صحیح ہے تم لوگ ان دیکھاؤ گے اڑتا ہوئے ہیلیکوپٹر پوری ہونچائی پر اڑھ رہا تھا وہ اسے بھی کھا گیا تھا اب تو کوئی اور پیٹ دے گا اسے کیا دکھت ہوگئی وینم کھا جائے گا اسے بھائی سب یار تُو نے اس ٹولینڈ مانشنر کی وہ بوانڈر والی پاور نہیں دیکھ جس میں وہ کسی کو بھی فسا کے ایسا گول گول گھما دیتا ہے ہاں وہ والی بھی پاور دیکھی ایکچلی وہ بھی کافی سکیری تھی ارے تو وہی تو یار کوئی بھی ایوینجر کچھ نہیں کر پائے گا اب لیکن بھائی سارے ایوینجر اگر مل کے اٹیک کریں گے تو بھائی ہاں تب شاید کچھ بات بن سکتی ہے تو پھر پھر کیا تم لوگ اتنا ایکسٹرہ سوش رہو بھائی آجاؤ جلدی سے جلدی سے چلتے ہیں گائز اوینجر کے پاس ان کو پوری کی پوری بات بتاتے ہیں ویسے ابھی تک ان لوگوں کو شاید پتہ بھی چل چکا ہوگا یار اس ٹولینڈ مانشن کے بارے میں چلتے ہیں ذرا ایسے ہاں یار اگر ان لوگوں کو پتہ چلا ہوگا ٹولینڈ مانشن کے بارے میں تو ابھی تک ان لوگوں نے کوئی سٹیپ کیوں نہیں لیا ابھی تک ان لوگوں نے کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا پتہ نہیں ہے اوینجرز اتنے شانت کیوں ہیں آج چلتے ہیں ذرا لیٹس کو بھائی یار یہ لوگ میر سے پہلے کیسے پہنچ گئے ووٹ تم لوگ کے پاس بھی کوئی پاور باور آگئی ہے کہ بھائی میر سے پہلے کیسے پہنچ گئے تم ارے تم کدھر سے آئے یار میں تکہ جو راستہ بنا ہوا ہے اس سے آیا ارے ہم لوگ تو پیچھے پیچھے پیڑوں کی طرف سے بھاگتے ہوئے آگئے ٹھیک ہی ہے چلتے ہیں گائز اوینجرز کے پاس سنو بھائی اوینجرز بہت زیادہ بڑی دکت ہو گئی ہے کوئی بھی نہیں ہے پکاں گئی ہے لوگ صبح صبح اوہ ہلو سن لو بھی میری بات ٹوالٹ مانشر تباہی مچا رہا ہے یہ لوگ سارے کے سارے گائے ہیں وٹ کیا ڈرامہ ہے یہ اوکے اوکے ایک سیکنڈ گائز مانشر تباہی مچا رہا ہے سنو بھائی کہاں گئے تم لوگ ایدھر کوئی ہے کیا نہیں ہے یار ایدھر بھی کہاں گائے بھائی سارے ہیں جم ویم یوگا ویوگا کر رہا ہے نہیں بھائی کوئی کچھ نہیں کر رہا ہے تو گئے تو گئے کہاں وہٹ کہاں چلے گئے یہ لوگ سارے سارے ایک سکین ایک سکین ایدھر باتھروم بھی ہے نا ایک سکینڈ جارہ میں باتھروم کے اندر چیک کرتا ہوں گائز کیا باتھروم کے اندر گئے ہوں گے رکو 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 آبے یار باتھروم کا دروازہ کیسا ہے کھلی نہیں رہا اوے ہیلو ایدھر ہو کیا تم لوگ اوے ہیلو آبے نہیں ہے یار کوئی بھی کہاں گیا سارے کی سارے ایمینجرز کہاں گائے ہو گئے ایسے کیسے گائے ہو سکتے ہیں یہ لوگ سیریسلی کوئی بات ہوتی ہے یہ سارے کی سارے گائے ایمینجرز کے گھر پہ کوئی بھی نہیں ہے پورا گھر کھالی پڑا ہوا ہے آبے یہ تو الگی سین ہوگے ہم لوگ تو آئے گائز یہاں پر ایمینجرز سے ہیلپ مانگنی کے لیے ایمینجر کے گھر پہ تو کوئی نہیں ہے اے سنو اے کوئی تو ہو گئی در ایک کام کرتا ہوں میں جو ان کی پارکیں گائے گائز نیچے گاڑیوں والی ادھر جا کے دیکھتا ہوں کیا پتا ایتھنگ ادھر مل جائے یا پھر ان لوگوں نے وہ جو چھوٹا سا بار بنا رکھا ہے سائیڈ میں وہاں جا کے دیکھتا ہوں کیا پتا کوئی مل جائے وہاں پہ بھائی سارے ایمینجرز ہی نہیں ہے کوئی ایک تو مل جاؤ بھائی کوئی ایک بھی نظر نہیں آرہا ہے ہاں اس والے بار کی میں بات کر رہا تھا کوئی نہیں ہے یہاں پر بھی بھائی یار ادھر کوئی ہے کوئی نہیں ہے ادھر بھی کہیں پر بھی نہیں ہے کوئی what کیا ڈرامہ چل رہا ہے یہ نیچے نیچے پارکنگ میں دیکھ کیا آتا ہوں اب کوئی ملی نہیں رہو اے ارے کیا بات کر رہے ہاں بھائی اتنے بڑے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے بھائی ساب کو لگا کہاں بھاگ گئے لوگ ٹولرڈ مانسٹر سے لڑنے تو نہیں گئے سارے ارے کیا پتا ہمارے آنے سے پہلی وہ لوگ تیار ہو گئے اور لڑنے چلے گئے ہوں ہاں ایسا ہو تو سکتا ہے نیوز میں دکھاتے ضرور اگر ایسا ہوا ہوتا تو پتا نہیں ایک بار چلتے ہیں نیچے چیک کر کے آتے ہیں let's go let's go let's go اوکے 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 آگئے ہم لوگ یہاں پر نیچے پارکنگ کی طرف کیوں مسٹلائٹے لگوا ہی ہیں ایسا گھر اپنے لیے بھی بنوانا چاہیے ہم لوگ کیسے نارمل سے گھر میں رہ رہے ہیں ایوینجرز کو کیا مست گھر بنا کے دے دیا ہے تم لوگ بتاؤ گائز کمنٹ میں کیا مجھے بھی ایک ایسا ہی گھر بنوانا چاہیے ایک دم آلشان بنگلو ٹائپ ایک دم فیچرسٹک کمنٹ میں جا کر بتاؤ اے سنو اے اے آئرن مین اے حلک اے تم لوگ ہو کیا گھر پہ زیادہ خوبصورت لگنے لگیا ہوں میں کون بول رہا ہی ہے اے کون بول رہا ہیلو پہلے سے کافی زیادہ سمارٹ اور ہینڈسوم بھی لگ رہا ہوں میں کون اپنی تعریف کیے جا رہا ہے آواز ادھر سے آ رہی ہے ہیلو ایک سیکنڈ آج تو نہا لیا میں صبح سے تو اور زیادہ چمک رہا ہوں ادھر سے آواز آ رہی ہے بہت ہی ہینڈسوم ہو گیا ہوں میں اب بے ہینڈسوم کے بچے فلیش کیا کر رہے تو یہاں پر تم ہی یہاں پر کیا کر رہے وہ بھی ڈیریکٹ باثروم کے اندر تمہیں شرم نہیں آتی کسی کے گھر کے باثروم میں ڈیریکٹ گھستے ہوئے اب بے تجھے شرم نہیں آتی بھائی ایوینجرز کا ایک پارٹ ہو کے تو لاؤس اینٹ آس میں مدد نہیں کر رہا لوگ ہو کی مطلب تو پہلے باہر چل ارے یار دو منٹ رکھو ذرا بتاؤ گی آج میں کتنا بڑیا لگ رہا ہو اب وہ سب چھوڑ لاؤس اینٹ آس کے اندر تباہی مجھ گیا ہے تجھے ہینڈسوم دکھنے کی پڑی ہے ارے یار تم دیکھو تے صحیح میری باڈی باڈی بھی ایک دم بڑیا لگ رہی اور کافی دنوں بعد نہ آیا ہوں تو چمک رہا ہوں میں تیری اسی تیسی فلیش کے بچے باہر چل ٹھیک ہے آتا ہوں یار لیٹس کو گائز لیٹس کو بھائی یہ تو اللہ کی پاگل کر دے گا فلیش چلو کم سے کم کوئی تو ملا ابھی پتہ تو چلے گا ہوا کیا ہے جلدی آ باہر بھے تب تک شنچ ایٹ میچن کو بلا لے تو اے نیچے آجو بھے ادھر ملا ہے فلیش ملا ہے آجو نیچے جلدی سے آرہے بھائی کلویا آرہے ہیں فلیش بھائی جرہا تو اچھے سے ایکسپلین کرے گا سین کیا ہے سارے ایونجرز کہاں ہیں آہ وہ ایک بہت بڑی پرابلم ہو گئی ہے ہاں ہاں میرے کو پتا بھائی بہت بڑی پرابلم ہو گئی ہے تمہیں بھی پتا ہے ہاں ہاں سب کو پتا ہے ہاں نیوز میں دیکھا ہوگا تم نے شاید ہاں ہاں بھائی تباہی مچ رہی ہے وہ پورے لاز سینٹوس میں اس ٹویلٹ مانشر نے قبضہ کر لیا ہے ہر جگہ تباہی مچا رہا ہے پولیس والے بھی نٹک پا رہے ہیں اس کے سامنے تم ٹویلٹ مانشر کی بات کر رہے ہو تو کس کی بات کر رہا ہے میں تو کیا 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 میں تو برفیلہ تفان کی بات کر رہا ہوں برفیلہ تفان یہ کب آیا ارے آیا ہے نہیں تو بھائی اس کے بارے میں تو مجھے کچھ نہیں بتا کہاں برفیلہ تفان آ رہا ہے اتنی دبا کے گرمی پڑھ رہے تجھے تفان کہاں سے نظر آ رہا ہے بھے وہ بھی برفیلہ تفان ارے یہاں نہیں یار اپنے نورتھ ینگٹن میں نورتھ ینگٹن میں برفیلہ تفان آ رکھا ہے بلکل یہ تو میں نے نیوز میں دیکھا ہی نہیں ارے وہ ٹویلٹ مانشر اتنی تباہی مچا رہا ہے لاز سینٹوس کے اندر اس کے چکر میں نیوز والے نورتھ ینگٹن کے برفیلے تفان کے بارے میں کچھ بتائی نہیں رہے اچھا تو پھر کیا ہو گیا وہاں پر ارے بہت برا سین ہو گیا یار کیا ہوا کیا ہے ذرا اچھے سے ایکسپلین کرے گا تو دیکھو سین کیا ہوا ہے کہ لاز سینٹوس کے بھگل میں جو نورتھ ینگٹن ہے وہاں پر ایک بہت ہی اپک اور بہت ہی خطرناک برفیلہ تفان آیا ہے اچھا ٹھیک ہے آگے بتا تو اس برفیلے تفان کے اندر کافی سارے نورتھ ینگٹن کے لوگ دب گئے ہیں اور کافی زیادہ تباہی مچی پڑی ہے اور بہت برا حال ہے اس وقت نورتھ ینگٹن کا اچھا تو سارے گزارے ایونجرز فیلال وہی پر گئے ہیں لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ابے یار یہ تو اللہ کی ڈرامہ کب گئے بھلو وہ لوگ تو تین دن پہلے ہی نکل گئے ہیں سارے ایونجرز بلگو سارے ایونجرز ابے یار پھر تو اللہ کی ڈرامہ ہو گیا یار ادھر برفیلہ تفان آ رکھا ہے یا ٹولیٹ مانسٹر نے تباہی مچا رکھی ہے ایک بات بتاؤ مجھے تم ٹولیٹ مانسٹر یہ لاؤس سینٹوس کے اندر اچانک سے آیا کہاں سے وہ سب چھوڑ پہلے تو یہ بتا ہم لوگ ایونجرز کو واپس نہیں بلا سکتے ہیں کیا بلانے کو تو بلا سکتے ہیں لیکن ادھر بھی تو لوگوں کی جان بچانی ضروری ہے ابھی بھی برفیلہ تفان جاری ہے اس کے بارے میں تو مجھے کچھ زیادہ کچھ خاص پتہ نہیں ہے ایک کام کرتے ہیں فون کرتے ہیں ذرا آئرن مین کو فون لگے گا نہیں کیوں کیونکہ برفیلے تفانی کے چکر میں وہاں پر سارے ٹاور جو بھی تھا سسٹم سب کچھ دیسٹروئے ہو چکا ہے ابھی یار تو یہ کام کرتے ہیں نا بھائی پلین سے چلتے ہیں آئرن مین کو بلا کے لائیں گے ادھر رنوے جو بھی ٹوٹا فوٹا تھا وہ پورا برف سے ڈھک چکا ہے اور کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پر تمہارا پلین لینڈ ہو سکے ابھی تو یہ ایوینجرز کیسے گئے ہیں اپنی پاور سے اڑ کے ابھی یار تو فلیش بھائی ایک کام کرنا تو فٹا فٹ سے دوڑ کے جا نورت اینگڈن سے ان لوگ کو بلا کھلا میں نہیں جا سکتا کیوں کیونکہ ایوینجرز نے مجھے بولا ہے کہ جب تک وہ لوگ یہاں پر نہ آئے مجھے یہی رکنا ہوگا ابھی یار ایک اس کا آلا کی ڈراما ہے یار ایوینجرز آلا کی بھائی ان ایوینجرز کا میں بتا رہا ہوں یار جب لاؤس سینٹوس پہ مصیبت آتی ہے تب ہی یہ لوگ بھاگ جاتے ہیں ابھی تم لوگ دیکھو یار ٹوالٹ مانسٹر نے یار تباہی مچا رکھی ہے لاؤس سینٹوس میں لوگ ہزاروں لوگ مر رہے ہیں اور یہ دیکھو نورت اینگڈن میں جا کے لوگ ہی جان بچا رکھ ہے وہاں بھی جان بچانا تو ضروری ہے ایک کام کرتے ہیں یہ ٹوالٹ مانسٹر سے ہمیں گائز اکیلے ہی نہیں پٹنا پڑے گا تو ایک بات بتا فلیش تو ہماری ہیلپ کرے گا بلکل کروں گا یار اسی لئے کہ ایوینجرز مجھے چھوڑ کے گئے ہیں تاکہ کوئی بھی چھوٹی موٹی پرابلم ہو تو میں ہیلپ کر سکوں چھوٹی موٹی پرابلم نہیں ہے بھائی یہ بہت بڑی پرابلم ہے تو نے ابھی قریب سے اسے دیکھا ہی کہا لیکن میرے پاس ایک بخواسی سولیڈ طریقہ ہے اس سے نپٹنے کا کیا کیا طریقہ ہے طریقہ ہے پلاننگ اور ساتھ ہی ساتھ میٹنگ پلاننگ اور میٹنگ یہ کون سا طریقہ ہے دیان سے سنو فرینکلین کیوں نہ ہم لوز چینٹوس کے جو پولیس کے سب سے ٹاپ ہیڈ ہیں ان کو بلائیں اپنی میٹنگ میں سازی ذات تم اپنے دوست لیشٹر مائیکل اور ٹریور کو بھی بلالینا تو اس کے بعد کیا میٹنگ میں کیا ڈسکس کریں گے بھئی ہم لوگ کہ ڈالٹ مانسٹر کو ہرانا کیسے ہے اور وہ آیا کہاں سے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈن میں لیشٹر کو بول دیتا ہوں وہ مائیکل ٹریور اور پولیس کے ہیڈ سب کو لے کر آ جائے گا میرے گھر پہ بہت ہی بڑی آ ہیلو بھائی لیشٹر ارے بولو فرینکلین کیسے آت کیا ہے بس وہ 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 پھٹ سے پلمبر کی ضرورت ہے کیا نہیں پلمبر کی ضرورت نہیں فیلال تیری ضرورت ہے لیکن مجھے پلمبے کا کام نہیں آتا اب بھائی یار تو پہلے میرے گھر پہ آ جا کیوں پارٹی دے رہے ہو اب بھائی مائیکل ٹریور اور پولیس کا جو ہیڈ ہے لوس سینٹ آس کا ان سب کو لے کر میرے گھر پہ آ جا لیکن کیوں یار اب بھائی تو آنا بھائی کتنے سوال پوچھتا ہے ٹھیک ہے آ رہا ہوں جل دیا اوکے گائز چلتے ہیں فٹ آفٹ سے میرے گھر پہ ارے یار کہیں وہ ٹولیٹ مہنشا فیٹ سے ہمارے گھر پہ آٹکے اٹیک نہ کر دے نہیں نہیں بھائی اٹیک نہیں کرے گا ہم لوگ نے کچھ زیادہ ہی اسے پریشان کر دیا تھا اس لئے اٹیک کرنے کے لئے آ گیا تھا آجا بھائی فلیش لیٹس کو چلتے ہیں فٹ آفٹ جاؤ یار ایک گاڑی لے کر آو فٹ آفٹ لے کر آتا ہوں لے کر آتا ہوں چلو گائز ویسے آئیڈیا فلیش نے یار بڑھیا بتایا دیکھو میٹنگ ویٹنگ کر کے پولیس کے ہیڈ سے بات چیت کر کے اس کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہم لوگ نکالیں گے کہ کس طریقے سے ٹولیٹ مہنشا کو روکا جا سکتا ہے اور کس طریقے سے ختم کیا جا سکتا ہے کیونکہ دیکھو بھائی ایوینجرز اتنی جلدی تو آنے والے ہیں نہیں کیونکہ ادھر بھی بھائی نورٹ چینگٹن کے اندر بھرفیلہ تفانہ رکھا ہے پھر ہم لوگ گاڑی سے کیوں جائے ہیلیکوپٹر سے ہی چلتے ہیں صحیح بات ہے یار ایوینجرز نے ہیلیکوپٹر پھر کس بات کے لیے رکھ رکھا ہے چلو بھائی ہیلیکوپٹر ہی لے کر چلتا ہوں میں فلیش گصہ ہوگا تھوڑا سا بات کوئی بات نہیں چلتا ہے چلو بھائی اچھ پہلی بار ان لوگ ہیلیکوپٹر کام آنے والا ہے تو گاڑی دھونے جا رہا تھا ایک بڑی ایسی آسو بھی آجتے میں مست ہیلیکوپٹر مل گیا آبے یار اڑانا آتا بھی ہے میرے کوئی ہیلیکوپٹر what کہاں پیڑوں میں ٹک گیا ہیلو بھائی ہیلیکوپٹر بہا نکل آرہا کہاں ٹک گیا بھائی ٹوٹ جائے گا ٹوٹ جائے گا اوکے اوکے گلت پنگے لے لیا میں ہیلیکوپٹر سے اچھا خاصا ایسو بھی لے کر چلا جانا چیئے تھا چلو کوئی نہیں سا لینڈ کرتے ہیں فٹا فٹ آجاو ہیلیکوپٹر لے کر آگئے ہوں میں آگیا آرام سے بڑیا آرے ہو جائے آر لینڈ پلیز اوکے ابے یار کیوں لے کر آیا میں ہیلیکوپٹر بے مطلب میں تھوڑا سا یہاں ٹھیک ہے آجاو ہی آرے آرہے 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 تم تو سیدھے ہیلیکوپٹر ہی لے کر آگئے ابے تم لوگ کئی ہے آرے آرہے یہ تو غلط بات ہے یہ آرن مین کے ہیلیکوپٹر ہے ابے تو آرن مین نے بھی بھائی ضرورت پڑھنے کے لیے یہ کھریدا ہوگا ایسا شو پیس کے لیے تو رکھا نہیں ہے ماں پر چلو ٹھیک ہے اور یہ کانچ پانچ کیسے ٹوٹ گئے اس کے تو یہ پتہ نہیں ہے میں کتنی بڑیا طریقے سے ہیلیکوپٹر اڑانا جانتا ہوں چو بیٹ گیا نے تو بھائی بھائی ساپ کلو ہے بڑیا طریقے سے بیٹھا ہوں میں اور تم لوگ بیٹ گئے بھائی ارے بیٹ گئے بیٹ گئے یار چلو فٹا فٹ اوکے گائز تو یہاں پر میں نے ہیلیکوپٹر کے ایک دب مستر ہی کے سی ٹیک آف کر لیا ہے آئیو پلینڈنگ کر لو میں بڑی ایک طریقے سے بھائی دیکھو یار تم لوگ کسمت دیکھو ہماری ہم لوگ یہاں پر ایونجرز کے گھر پہ پہنچے تھے لفٹ وفٹ مانگتے ہوئے ایک دوسرے کی گاڑی چھینتے ہوئے چوپ تو پیدا لیا ہے تھا اور وہاں سے جا کیسے رہے بھائی ہیلیکوپٹر کے اندر دیکھ رہے تم لوگ کتنی زیادہ خطرناک ہیں ہم لوگ ایسے گائز فٹ اف سے جا کر تم لوگ ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا ابھی تک سبسکرائب نہیں گیا تو اور کمنٹ میں بتانے ہیں کیا طریقے ہو سکتے ہیں اس ٹولٹ موشنر کو ہرانے کے لیے فلال تو ایونجرز تو آ نہیں سکتے ہیں دیکھو نورٹھنگٹن کے اندر وہ فسے پڑے ہیں ان لوگ کی بھی مجبوری ہے اور ضرورت بھی ہے بھائی لوگ کی وہاں پر مدد کرنا اس لیے وہ تو آ نہیں سکتے ہیں ہمیں ہی مل کر ہرانا ہے تو کچھ خدرناک سا آئیڈیا ہو تو کمنٹ میں بتا دینا اور ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا ابھی فلال اپنے گھر کی طرف چلتے ہیں اور ایک سمود سی لینڈنگ کرتے ہیں اپنے گھر کی چھکتے لیٹس کو نیچے کی سائیڈی اپنا گھر آرام سے لینڈنگ پیاری سی لینڈنگ اوکے گھر اپنا نیچے ہیں کرتے ہیں لینڈنگ اوکے پیار سے بلکل آرام سے اوکے اوکے بھائی کافی جلدی آگئے بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے آنے کے گھر سے یہاں تک آنے میں اسی کے ساتھ یہ ہو گئی ہماری ایک بیوٹیفول سی پیاری سی سنوٹ والی لینڈنگ کیا بات ہے آجا بھائی فلیش آجا آجا بھائی چوب تُو بھی آجا فٹ اف سے نیچے چلتے ہیں میٹنگ کے لیے بھائی کیسی میٹنگ ہو رہی ہے ٹوالٹ موسٹر کو آرہ آنے کے لیے میٹنگ چل رہی ہے آہ کہاں سے کہاں گر گیا میں ڈائریکٹلی اور ایک اور چیز یہ دیکھو بھائی ٹوالٹ ابھی تک یہاں ہی پر ہے چھونا نہیں ہے اسے گلتی سے بھی نیچے چلتے ہیں آجا بھائی آجا یہ ٹی بی کو کیا ہو گیا کیسے گر گیا یہ کوئی بات نہیں باہت میں اٹھائیں گے آجا بھائی نیچے آجا تب آہے سب کو لیو ہے ٹی بی کیسے گر گیا آبے یار وہ ٹوالٹ موسٹر آگے یہاں تبائیو نہیں مچا کے گیا اسی وجہ سے گر گیا ہوگا کیا بات کرو یہاں پر تبائیو مچا کے گیا وہ ہاں وہ سب چھوڑ لیشٹر کب آئے گا یار ایک تو سمجھ نہیں آرہا ارے یہ کہاں لے کر جا رہے ہو سر جہاں پر میٹنگ ہے وہاں لے کر جا رہے ہیں اچھا اچھا چلو چلو کس کے گھر پر میٹنگ ہے سر یہاں پر اوکے ارے یہ کیا ہے ٹوالٹ باہر کی رکھا ہوا ہے پتہ نہیں سر کوئی بات نہیں چلو چلو آجاو چلو چلو گارٹس کم آن لیٹس کو آجاو آجاو سر سر یہی والی جگہ ہے یہی والا گھر ہے اوکے اوکے ویسے وہ تمہارا کیا لگتا ہے سر دوست لگتا ہے شاید اس کے پاس کوئی پلان ہے ہاں ویسے بھی ہمیں ایک پلان کی سخت ضرورت ہے کیونکہ جس حساب سے ہمارے پولیس والے مارے جا رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ لاؤس چینٹ آس کے لوگ بھی مارے جا رہے ہیں پلان بنا کر جل سے جل اس ٹوالٹ موشن کو ختم کرنا ہوگا ہیلو بھائی لیسٹر یہ سب کون ہے ارے یہ یہ پولیس کے ہیڈ ہیں اچھا ہیلو سر ہیلو 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 اور یہ اتنے پولیس والے کس خوشی میں ارے یہ ہیڈ ہیں تو گارڈز لے کر آئے ہیں سر ان کی ضرورت نہیں ہے آپ انہیں واپس بھیج سکتے ہیں نہیں نہیں یہ لوگ میری سرکشہ کے لیے ہیں ارے سر ٹینشن مطلعو یہاں کچھ حملہ بحملہ نہیں ہونے والا یہ سیکریٹ میٹنگ چل رہی ہے آپ واپس بھیج سکتے ہو ٹھیک ہے واپس چلے جاؤ گارڈز ٹینک یو تو ابھی میڈنگ کی شروعات کرتے ہیں یس سر تو یہ جو ٹوالٹ مانسٹر ہے یہ بہت ہی خطرناک مانسٹر ہے سب سے پہلے تو یہ بتاو یہ ٹوالٹ مانسٹر آیا ہے کہاں سے یہ تمہیں کچھ ریسرچ کی ہے اس کو پر ہاں ریسرچ میں نے کی ہے ایکچلی میں وہ ٹوالٹ مانسٹر ہماری ٹوالٹ سے نکلا ہے ٹوالٹ سے نکلا ہے مطلب وہ آپ لوگ جب آئے ہوں گے اندر ادھر آپ نے ٹوالٹ دیکھا ہوگا ایک دیکھا تو تھا اسی کے اندر سے وہ مانسٹر نکلا ہے ذرا لے کر آؤ اسے میں لے کر آؤں لے کر آؤں وہ اسی میں سے نکلا ہے ڈر لگ رہا ہے میرے وہ اٹھانے میں جب تم وہ اٹھانے میں ڈر رہے ہو تو کیا سامنا کروگے ٹوالٹ مانسٹر سے لے کر آیا ہے سر ابھی لے کر آیا ہے میں بلکل اجت پہ بات آگئی ابھی لے کر آتا ہوں میں کیا دکھت ہے کوئی دکھت نہیں ہے تم اتنا پرانا ٹوالٹ کی یوز کرتے تھے پرانا نہیں تھے میں نے ٹوالٹ دو سال پہلی لگایا تھا بہت ہی بہترین مالک نیا چمکتا ہوا تھا لیکن پتہ نہیں رہا تو پرانا کیسے ہو گیا کیا بکواس کر رہے ہو ہاں سچ میں بھائی لیسٹر دیکھ رہا ہے تو ارے ہاں یار یہ اتنا پرانا کیسے ہو گیا بھائی تو میرے کو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے سچ سچ بتاؤ فرینکلین تمہارا ٹوالٹ ایکتما چم چم آتا ہوا تھا ابھی تو تو بھائی ایڈ والو کی طرح پوچھ رہا ہے بھائی مطلب بتاؤ تو سہی ہاں بھائی ایکتما سہی تھا اور سین کیا ہوا تھا کہ بھائی اپنے ٹوالٹ کا سین تھراب ہو گئے تھا پائی بائی کس تو فٹوٹ گیا تھا جس کے لئے پانی بہ رہا تھا تو میں نے پلمبر کے لئے فون گیا تھا لیسٹر تجھے یاد ہوگا تو اس کو کچھ امرجنسی آ گئی تھی تو اس دن وہ پلمبر آیا نہیں تھا ہاں 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 تو اس لئے میں نے ٹوالٹ کی سیٹ بہاں نکال کے رکھی ہوئی تھی رات کو میں سو رہا تھا اور جب میں اٹھا رات کو تو بھائی یہ ٹوالٹ کی سیٹ بدلی پڑی تھی پہلے میرا چمچم آتا وہ وائٹ کلر کا ٹوالٹ تھا رکھ کر گیا یا پھر جس نے بھی یہ ٹوالٹ سیٹ بدلی وہ اس مانسٹر کو جانتا ہے ہاں کہنے کا مطلب یہ ہو سکتا ہے بلکل بھائی لیشٹر میرے کہنے کا مطلب یہ ہی ہے تو اس کا مطلب اگر ہم لوگ یہ پتہ لگا لے کہ ٹوالٹ بدلہ کس نے تو شاید ہم لوگ ٹوالٹ مانسٹر کو ہرا سکتے ہیں بلکل ہرا سکتے ہیں چلو پھر یہ پتہ لگاتے ہیں کہ ٹوالٹ بدلہ کس نے لیکن یہ پتہ کیسے چلے گا پتہ کرنے کے ایک بہت سمپل سا طریقہ ہے کیا طریقہ ہے اس روڈ پر اور اس والے روڈ پر کسی نہ کسی کے گھر کے آگے تو کوئی نہ کوئی سی سی ٹی وی ہو گئی اس سے جا کر چیک کر لیتے ہیں ہاں آئیڈیا تو بڑیا ہے لیشٹر بھائی چل چیک کرتے ہیں چلو 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 چیک کرتے ہیں آئیڈیا تو بیسے بڑیا بتایا ہے سیریسلی میں چلو 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 سر آپ کی گاڑی یوز کر سکتا ہوں بیٹھو بیٹھو سر بیٹھو پہلی بار یار لاز سینڈ آس کے پولیس والوں میں کوئی ایسا پولیس والا ملا ہے جس کے اندر تھوڑا دماغ ہے لاز سینڈ آس کے پولیس والے تو بھائی عجیب ہو گریب عرکتیں کرتے رہتے ہیں تم نے کچھ بولا نہیں نہیں سر سب سے پہلے ادھر چیک کرتے ہیں سی سی ٹی وی ان کے گھر میں تو نہیں ہے شرما جی کے گھر میں ادھر ہے کیا نہیں ہے ادھر نہیں ہے سی سی ٹی وی ادھر بھی نہیں ہے لگتا ہے میرے کو سر ادھر کسی کے بھی گھر میں سی سی ٹی وی اوہ ہے اوہ ہے ادھر لگا ہو ایک سی سی ٹی وی اور آئی گیس ادھر بھی لگا ہوئے شاید نہیں ادھر تو نہیں ہے سر لیکن ایک گھر میں یہاں پر سی سی ٹی وی ہے سر بہت یہ بڑی یا ابھی سی سی ٹی وی کی فٹی چیک کرتے ہیں اور اس کے بعد شاہد ہمیں کچھ کلو مل سکے کہ یہ ٹوالٹ سیٹ بدلی کس نے ہے ارے واہ بھائی لیسٹر دیکھ رہا ہے دیکھ لو فرانکلن اوکے یہ رہی سی سی ٹی وی لیکن یہ لوگ دیں گے بلکل دیں گے اور میرے کہنے پر کون مانا کر سکتا ہے بیل بجاؤ فٹا فٹ ابھی بجاتا ہوں لیکن بیل نہیں ہے آرے تو کھنڈا پیٹو یار لات مارتا ہوں دروازے پہ جب ہمارا سنگ پولیس کا ایڈ ہے تو دکت کس بات کی ہے ہاں جی بولیے یہ سی سی ٹی وی کی فٹیج چیک کرنی ہے ایسے کہ ایسے چیک کرنی ہے دوں میں کسی کو میں پولیس کا ایڈ ہوں لگتے تو نہیں ہوں ارے تو گے ماتھے پہ لکھوا کے گھوموں گے میں پولیس کا ایڈ ہوں اپنا آئی ڈی دکھاؤ سر آپ سے آئی ڈی مانگ رہی ہے یہ بہت زیادہ بیستی ہو رہی ہے میری میں تمہیں جیل کے اندر کر سکتا ہوں ایسے کہ ایسے جیل کے اندر کر دوں گے آئی ڈی دکھاؤ رای دکھاؤ دے بھائی دکھاؤ دے تہو آئی ڈی thank you sir ہمارے گھر پہ آنے کے لئے چائے پانی کچھ چائے پانی نہیں سی سی ٹی وی کی فوٹیج چاہیے ہمیں ابھی لاؤ کر دیتیوں میں سلو سر سی 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 ٹی وی کی فوٹیج مل چکے ہم لوگوں ہمارے ٹوالٹ پورا کا پورا بدل دیا فائنلی مجھے میرا نئے والا مطلب پورانا والا اپنا ٹوالٹ مل جائے گا تو میں ٹوالٹ کی پڑھی ہے لاؤس سینٹوس کی نہیں مطلب لاؤس سینٹوس کو بھی شاید ہم لوگ بچا لیں گے کیونکہ جائے ایٹ سی بات ہے جو بھی اس ٹوالٹ کو رکھے گیا ہے بھائی وہ جانتا ہے تو ہوگا اس ٹوالٹ مانشن کے بارے میں لیٹس گو ابھی سیٹی سی ٹی وی لگاتے ہیں بھائی یا ٹی وی تو ٹوڑ گیا ہے میرا مطلب گر گیا ہے چلو اسے سیدھا کر کے ٹھیک کرتا ہوں میرے کو رکھو ٹوالٹ ٹی وی تھوڑا ٹیڑھا لگایا ہے اس کو تھوڑا سیدھا کرتا ہوں میں چلو لگا تو دیا میں نے سیدھا کر کے بھی چلو گائز سی سی ٹی وی کی فوٹیج پلے کرتے ہیں اوکے تو اس سی سی ٹی وی کی فوٹیج کی اندر کلیرلی تم لوگ دیکھ سکتے ہو بھائی ایک بندہ بائیک لے کر تو جا رہا ہے جس کے پیچھے ٹوالٹ سیٹ رکھی ہوئی ہے اس کی بائیک کا نمبر پلیٹ تھوڑا زوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اوکے بائیک کا نمبر پلیٹ اگر تم لوگ دیکھو گے تو گائز یہاں پر ٹو سیون ایٹ ٹو لکھا ہوا ہے بائیک کی نمبر پلیٹ پر دیکھ رہا ہے لیسٹر بلکل یار بلکل ابہ ادھر ہے ٹی وی ادھر کے دیکھ رہا ہے اس رات کو ایک بندہ لے کر تو جا رہا ہے گا اس بائیک پر ٹوالٹ سیٹ رکھ کے اور اس کی بائیک کا نمبر ہم لوگوں نے دیکھ لیا لیکن اس بندے کی شکل نہیں دیکھ رہی ہے کوئی بہت نہیں بائیک کے نمبر سے پتا چل جائے گا یہ ہے کون کیوں سر؟ بلکل پتا چل جائے گا ذرا اب نیوز دیکھتے ہیں کیا پتا ٹوالٹ منسٹر شانت ہو گیا ہو؟ ہاں ہاں دیکھو دیکھو دیکھتے ہیں ذرا تو لاؤس ٹینٹوس کے لوگوں آپ کے لیے ایک اور بہت بڑی خبر ہے جس ٹوالٹ منسٹر نے پورے لاؤس ٹینٹوس میں اتنے دنوں سے تباہی مچا رکھی ہے اس نے ایک فرینکلن نام کے بندے کے لیے کچھ سندیش دیا ہے ہمارے ٹی وی چینل پر ابھی آپ کو کچھ دیر میں وہ سندیش سناتے ہیں بھر اس سے پہلے آپ ذرا اس ٹوالٹ منسٹر کی نئی تباہی دیکھئے یہ نئی پاورز کے ساتھ اب اور ہی الگ ہی لیول کی تباہی مچا رہا ہے اب ذرا میں آپ کو وہ سندیش دکھاتا ہوں فرینکلن اگر تم میری باتیں سن رہے ہو تو دیان سے سنو تمہاری لاؤس ٹینٹوس نے جو مجھے چیلنج کیا تھا وہ چیلنج ایکسپٹ کر کے میں لاؤس ٹینٹوس کے اندر پچھلے کئی دنوں سے تباہی مچا رہا ہوں اور وہ تباہی تو تم دیکھ ہی سکتے ہو تو فرینکلن میں تم سے بس یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ تباہی تو ابھی کچھ بھی نہیں ہے ابھی آگے آنے والے ٹائم میں میں ایسی تباہی مچاؤں گا جس تباہی کو دیکھ کر تم سوچنے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ تم مجھے کس طریقے سے ہراؤ گے اور تم میرا کیا کرو گے بس ریڈی ہو جاؤ اس تباہی کو دیکھنے کے لیے فرینکلن تو دیکھا آپ نے یہ جو ٹولٹ مونسٹر ہے اس نے فرینکلن کے لیے یہ سب باتیں بولی ہیں نا جانے یہ فرینکلن کون ہے اب ذرا ہم آپ کو اس کی اب نئے لیول کی تباہی دکھاتے ہیں نئے لیول کی تباہی میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گاڑیوں کو بھی لگل جاتا ہے اور ساتھی ساتھ ایک بہت ہی بڑا گولہ بنا دیتا ہے جس سے بہت ساری گاڑیوں کو لگل جاتا ہے یہ بھائیز آپ کیا کر رہے ہیں وہ تیری تو جیسا کی آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ گاڑیوں کو بلاشٹ نہیں گاڑیوں کو فورڈ نہیں سیدھے گاڑیوں کو لگل رہا ہے اور یہ اس طریقے سے مجھے لگتا ہے کر کے پورے کے پورے لاؤس سینٹوس کو ہی لگل جائے گا اس تباہی کو کیول اور کیول فرینکلن روک سکتا ہے تو دیکھتے ہیں فرینکلن کیا کرے گا اس تباہی پر بیسے یہ بہت خطرناک ہوتا جا رہا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا سائز کتنا زیادہ بڑا ہو جاتا ہے جب یہ پورا کا پورا فیل جاتا ہے نہ جانے اب لاؤس جنگ ڈوس کا کیا ہوگا ایک اور نئی پاور کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے ابے کتنی نئی پاورس ہے اس کے پاس یہ نئی پاور آپ کو شاید نیند میں بھی درا سکتا ہے سپنے میں بھی یہ پاورس اس کی آ سکتی ہیں آپ کے تو ذرا میں آپ کو دیکھاتا ہوں اس ٹولٹ مانسٹر کی نئی پاور سب سے پہلے تو یہ پاور دیکھئے کتنا زیادہ بڑا ہو چکا ہے یہ اوہ بھائی صاحب کتنا خطرناک ہو گیا ہے لٹرلی میں یہ دلدلی بن جاتا ہے یہ تو پورا اب نئی پاور دکھانے کی باری آ چکی ہے اس کی نئی پاور ہے پہلے یہ ایک ایک کرکو گاڑیوں کو کھاتا تھا لیکن یہ ابھی ایک ساتھ کئی گاڑیوں کو کھا سکتا ہے جو کی آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے یہ کس قدر اب یہ تباہی مچانے لگ گیا ہے یہ اب کئی گاڑیوں کو ایک ساتھ میکل سکتا ہے یہ دیکھئے اس کی تباہی یہ ابھی تک کی سب سے خطرناک تباہی اس نے مچا دیئے اور جیسا کہ اس نے اپنے فرینکلن کے لیے سندیش میں کہا کہ یہ اب پہلے سے بھی زیادہ تباہی مچانے والا ہے اور یہ بلکل ٹھیک زیادہ ہی کر رہا ہے بہت زیادہ تباہی مچ رہی ہے دیکھتے ہیں پولیس والوں کا اس کے کیا ریاکشن ہوگا کس طریقے سے لائنس سینٹ آس بچے گا دیکھتے ہیں آگے آنے والی نیوز کوریج میں بھائی صاحب ایک بات بدا تمہارا نام کیا ہے میرا تمہارا بھی شاید فرینکلنی نام ہے نا میرا بھی فرینکلنی نام ہے ذرا بتاؤ گے یہ تمہارے بارے میں ہی تو بات نہیں کر رہا میرے بارے میں ہی بات کر رہا ہے بھائی یہ لگتا ہے ساری سچائی بتانی پڑے گی کیا تم نے ہمیں پوری سچائی نہیں بتائی نہیں بھائی کیا بات کر رہے فرینکلن تم نے پوری سچائی نہیں بتائی مجھے نہیں بھائی فلیش نہیں بتائی میں نے تجھے پوری سچائی اچھا تو سب کچھ بتاؤ فرینکلین بتاتا ہوں میں تم لوگ سب کچھ ایک ایک چیز بتاتا ہوں دیکھو سنو تو ہوا یوں میرسنگ اور اس کے بعد شنچن پینچر اور چوب کو یقین دلانے کے لیے میں نے اس کو گصہ دلایا کہا کہ لوس چینٹوس تجھے چیلنج کر رہا آجا دم ہے تو نکل باہر اور اس کے بعد اس بات کو اس نے کچھ زیادے سیریسلی لے لیا اور تب سے بھائی وہ تباہی مچا رہا ہے مطلب یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے فرینکلین بھائی میری کیا غلطی ہے میں تو یقین دلانے کے لیے اس کو بس تھوڑا سے گستہ دلائیا کوئی ایسے تھوڑی نہ کرتا ہے فرینکلین یہ تم نے بہت زیادہ غلط کیا ہے میں کیا کروں میں نے اسے سمجھانے کی بھی کوشش کی وہ معنی نہیں لیکن سر وہ سب چھوڑو نا ابھی ہمیں اس کا نمبر مل چکا ہے ہاں اس کا نمبر مل چکا ہے جس نے یہ ٹوالٹ سیٹ کو بدلا ہے اب لوگ جل سے جلد اسے ڈھونتے ہیں اور اس سے پتہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا اور ٹوالٹ مانسٹر کا رسطہ کیا ہے بلکل سار اس کے بعد ہم لوگ ٹوالٹ مانسٹر کو ختم کر سکتے ہیں فیلال دو گائز تم لوگر آج کی ویڈیو بڑھی آلے گئے تو فرد آف سے جا کر ویڈیو کو لائے کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ون پیس کر دینا انسٹرگرام اور ٹوالٹ پر ابھی تک فالو دیں گئے تو فالو کر سکتے ہیں لینک ڈسکرپشن میں ہے یس گئیز ابھی جاؤ انسٹرگرام اور ٹوالٹ پر فالو کر لو کمنٹ میں نیکسٹ پار لکھ دینا تم لوگ ملتے ہیں ایک چیز ویڈیو میں تب تک لئے گوڈ بائی